موسیقی 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 کیلئے ایشور کا ایک وردان تھے آپ نے ناری کو ناری جاتی کو بہت ہی نیچے سے بہت ہی اوپر تک پہنچا دیا ان کو جو آدر مان اور سممان دلائیا یہ آپ ہی کا حصہ تھا میں سنگشیت میں اگر وہ کہوں تو آپ نے ناری جاتی کو کیا کیا وردان دیا جینے کا ادھیکار دیا جینے کے ادھیکار سے مراد یہ ہے کہ اس کی جس سماج میں آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اس سماج میں کنیاؤں کی ہتیا کر دی جاتی تھی ان کو جیویت نہیں رکھا جاتا تھا یہ سارے لوگ نہیں تھے لیکن بہت سارے لوگ ایسا کرتے تھے اور اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتے تھے ایک آدمی نے ایک بار ایسے ہی اسلام لانے کے بعد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ملنے کے لئے تو اس نے اپنی ایک اسلام سے پہلے کی اگھٹنا بتائی اور یہ بات میں یہاں پر بتاتا چلو کہ اسلام کی مانتہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کے جو اپراد ہیں وہ اسلام لانے کے بعد ان کے بارے میں پوچھتاس نہیں کی جاتی اس پر دنڈ نہیں دیا جاتا اسلام لانے کے بعد اس کے جیون کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسا جیون بیعتید کر رہا ہے اگر اسلام لانے کے بعد وہ کوئی اپراد کرتا ہے تو پھر اس پر اس کو دنڈ دیا جا سکتا ہے پہلے کے گناہ پر اس کو دنڈ نہیں دیا جاتا تو اس نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے لئے ناری جاتی کے لئے جو باتیں جو شکشائیں دیں اس کو دیکھتے ہوئے اس آدمی کو اپنے اوپر گھٹن ہو رہی تھی کہ میں نے یہ کیا کون سا اپراد کر دیا تو وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے اگیانتہ کے قارن ایسا کیا کہ اپنی بیٹی کو جو کی کافی بڑی ہو چکی تھی اس کو میں نے مار ڈالا زندہ اس کو گاڑ دیا وہ ایک لمبی کہانی ہے میں اس کو پوری لمبی کہانی نہیں سنا تھا بس یہ کہ وہ باہر کہیں گیا ہوا تھا اس بیچ میں اس کے گھر میں بیٹی ہوئی پھر جب وہ بیٹی جب وہ واپس آیا باہر سے تو اس نے پوچھا یہ کون سی لڑکی ہے تو اس کی پتنی نے کہا یہ ہمارے کی رشتدار کی ہے اس نے چھپائی یہ بات پھر جب اس کے ساتھ وہ خوب گھل مل گیا خوب میل ملاپ ہو گیا خوب بیٹی اسے بہت پیار کرنے لگا تب پتنی کو ایسا لگا کہ اب یہ صحیح موقع ہے بتانے کا کہ اگر اب میں بتاؤں گے تو یہ چونکہ بہت گھل مل گئے ہیں بہت پیار کرنے لگے ہیں تو اب یہ اس کی اس کو نہیں ماریں گے تو انہوں نے بتایا کہ یہ کسی اور کی نہیں ہے تمہاری بیٹی ہے بس اتنا سننا تھا کہ وہ موقع کی تاک میں لگ گئے پھر ایک روز موقع پا کے بیٹی کو لے کے جنگل میں چلے بیٹی پوچھے اب باب آپ کہاں جا رہے ہیں اتنی دور کہاں لے کے جا رہے ہیں میں تھک گئی ہوں کندے بھی بٹھا لیا پھر جنگل میں گئے گڑھا کھودنے لگا وہ وہ کہنے لگا کہ میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا میرے اوپر جو مٹی آتی تھی وہ میری بیٹی وہ مٹی کو صاف کرتی تھی یہاں تک گڑھا تیار ہو گیا میں نے اس کو اس میں ڈالا وہ پکارتی رہی چیفتی رہی کہ بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں میں مر جاؤں گی لیکن میں نے ایک نہیں سنیا اور اس میں زندہ گاڑ دیا یہ یہ جب سنا رہتے سنتے سنتے حضور کی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ مجھ میں سننے کی شکتی نہیں بس کرو بس کرو اور اس آدمی نے دیکھا کہ حضور اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی تک گئی جو ہے بھگ گئی آپ کی آنسوں سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے بہت سختی کے ساتھی بات بتائی کہ نہیں کر سکتے ایسا قرآن میں جو ہے جو قرآن آپ لے کر آئے اس قرآن میں یہ اس کے بارے میں یہ بات کہیں گئی کہ یاد کرو وقت جب زندہ گاڑی ہی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تم کس جرم میں ماری گئی یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پر پرلے کے دن اس آدمی سے بات نہیں کرے گا جس نے یہ گھور اپراد کیا ہے گھرنا کی وجہ سے اسے نفرت کی وجہ سے اللہ اسے بات نہیں کرے گا اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اس زندہ گاڑی بھی لڑکی سے پوچھے گا تمہارا کیا جرم تھا کس جرم پر تم یہاں پر دفن کی گئی تو وہ لڑکی بتائیں گی ظاہر ہے کہ پھر وہ پکڑا جائے گا اور اس کو سخت سزا ملے گی تو یہ اس طرح سے آپ نے بہت اسپش کر دیا کہ آپ کسی کی جیو کی ہتیاں نہیں کر سکتے اور خاص کر کے تو بیٹیوں کی ہتیاں بلکل بھی نہیں کر سکتے ویسے تو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا کوئی عام انسان ہو کسی کی بھی جان نہیں لے سکتے قرآن کہتا ہے کہ تم کسی بھی اس جان کو جس کو اللہ نے محترم بنایا ہے آدھر نہیں بنایا ہے یعنی قرآن کے حساب سے ہر انسان ہر مانو آدھر نہیں ہے تو جس کو اللہ نے آدھر نہیں بنایا ہے تم اس کی جان نہیں لے سکتے بینا کارن اور یہ جان لینے کا عدیکار صرف حکومت کو ہے کیوں اگر وہ ایسا کس نے کوئی جرم کیا ہے جس میں حکومت کو یہ لگتا ہے اس کو موت کی سزا دینی چاہیے تو یہ عدیکار صرف حکومتوں کا ہے لوگوں کو نہیں ہے سماج کو نہیں ہے تو پہلا جو ہے کہ جینے کا عدیکار دیا لڑکیاں مار دی جاتی تھی اب وہی لوگ لڑکیوں کو پیار سے رکھنے لگے اس کی حفاظت کرنے لگے تو جینے کا عدیکار دیلایا آپ نے ناری جاتی کو شکشا کا عدیکار دیا کہا کہ جو بھی بیٹی کو بہن کو پڑھائے گا لکھائے گا اچھے گھر میں اس کی شادی کر دے گا آپ نے کہا کہ جنت اس کے لئے پکی ہو گئی یہ بہت بڑی بات تھی کہ لوگوں میں آپ نے جو ہے جنت کی ایسی للک پیدا کر دی تھی کہ جنت حاصل کرنے کے لئے انسان کچھ بھی کر سکتا تھا یعنی بڑے سے بڑے کام بھی کر سکتا تھا بڑی سے بڑی قربانیاں دے سکتا تھا تو یہ بات کہی گئی کہ جو لڑکیوں کو پڑھائے گا لکھائے گا اچھے شکشاں دے گا اچھے گھر میں اس کے لئے بیعہ کرے گا جنت اس کے لئے پکی ہو گئی تو آپ نے شکشاں کا عدکار اس کو دیا عورت بہت بری جو حالت میں تھی اس کو جینے کا عدکار نہیں تھا اس کو شکشاں کا عدکار نہیں تھا اپنی بات کہنے کا عدکار نہیں تھا بہت سارے جو ہے عدکاروں سے وہ ونچت تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شکشاں کا عدکار دیا مال کمانے کا عدکار دیا عورت مال کما سکتی ہے اگر ضرورت ہے تو وہ مال کما سکتی ہے اور جو وہ کمائے گی وہ اسی کمال ہوگا یہاں تک کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا شوہر اس کا مال نہیں لے سکتا اس کا پتی اس کا مال نہیں لے سکتا الا ہے کہ پتنی خود اس کو دے تو یہ مال کمانے کا عدکار اور وہ مال اس کا تو یہ عدکار بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دیا ہے ناریوں کو دیا اپنی بات کہنے کا عدکار دیا خود حضور پیغمبر ہیں اللہ کے رسول ہیں بہت بڑا مقام تھا لیکن آپ سے آپ کی بیویاں جگڑے بھی کرتی تھی اپنی باتیں منواتی تھی اور آپ اس کا برا نہیں مانتے تھے سماج میں اور دسرے جو آپ کے سہابات ہیں آپ کے جو ساتھی تھے ایسے کئی بار اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو ڈناٹ پھٹکار کی کہ تم لوگ بہت زبان چلنے لگی تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنا تیور دکھا رہے ہیں وہاں حال یہ ہے کہ پیغمبر کی بیویاں پیغمبروں سے جگڑے کرتی ہیں اپنی بات منواتی ہیں اور آپ ہم کو ڈناٹ پھٹکار کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا عدیقار جو ہے ان کو دیا اپنی بات کہنے کا اور یہ عدیقار اتنا ان کو اس حد تک ترقی کر گیا تھا کہ ایک بار مسلمانوں کے امیر المومنین امیر المومنین جیسے راجہ ہوتا ہے یا باشا ہوتا ہے اس کا مسلمانوں میں امیر المومنین کا جو ہے ٹائٹل دیا جاتا ہے امیر المومنین کا طلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار ہے وہ راجہ یا بادشاہ کی طرح اپنے منوانے فیصلے کرنے کا عدیقار نہیں رکھتا بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے عدیقاروں دیئے ہوئے عدیقاروں کے مرتابع کا شاسن کر سکتا ہے تو انہوں نے ایک بار ایک انانونسمنٹ کیا وہ انانونسمنٹ یہ تھا کہ تم لوگ جو ہے اپنے عورتوں کے مہر بہت زیادہ مت باندھا کرو تو ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین تمہیں یہ بات کہنے کہا کس نے دیا جبکہ قرآن میں ایسا اور ایسا ہے کہ تم اپنے عورتوں کو چاہے جتنے بھی مال دے دو مگر وہ واپس نہیں لے سکتے تو حضرت عمر نے کہا کہ عورت نے صحیح بات کی آدمی نے غلطی کی تو یہ ان کی بات سنی گئی اور کہا کہ عورت نے صحیح بات کہی مرد نے غلطی کی تو بات کہنے کا عدیقار دیا سرکشا کا عدیقار دیا کوئی اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا نہا تک کہ نبی صلی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا موڈل پیش کیا لوگوں کے سامنے آپ نے کہا کہ ہم ایسی سبتہ چاہتے ہیں اور ایک دن آئے گا کہ جس میں ایک لیڈی ایک دوری ہے کئی دن اور کئی رات کی دوری کی سنا سے حضر موت تک یہ ایک لمبا ڈسٹنس ہے کہ ایک عورت سونے کا سکھا اچھالتی بھی اکیلی آئے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا ہم ایک ایسے جو ہے راج کی کلپنا کرتے ہیں اور وہ دن آیا کہ کسی کو کسی سے ڈر نہیں تھا جو لوگ ایک دوسرے کی جان لینا بہت آسان سمجھتے تھے کھیل سمجھتے تھے اب وہ ایک دوسرے کی جان کے محافظ بن گئے اور اس میں عورتوں کو اتنی سرکشہ ملی کہ ان کو کسی سے کوئی ڈر نہیں تھا سرکشہ کا دیکھار دیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیمنی پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو کہہ جو ہے ماں یعنی عورتوں کے جو روپ ہو سکتے ہیں ماں ہو سکتی ہے وہ بہن ہو سکتی ہے بیوی ہو سکتی ہے بیٹی ہو سکتی ہے تو عورت کے جتنے بھی روپ ہو سکتے ہیں ہر روپ میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آدھر اور سمبان دیا ہم دیکھیں کہ ماں کو کیسے جو ہے کتنا اوچھا درجہ دیا قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا حق عشور کا حق بیان کرنے کے بعد جو پہلا حق بیان کیا گیا عشور کے حق کے بعد قرآن میں وہ ماں باپ کا دکھار ہے اور کہا کہ تم ان کے ساتھ اوف بھی کہ کے بات نہیں کر سکتے تم ان کو جھرکا نہیں سکتے تم ان کو ڈانٹ نہیں سکتے اور حد تو یہ ہے کہ اوف یہ شبد بھی نہیں ہوا پر سکتے اور یہ بہت چرم سیما ہے یہ کلائمیکس ہے کہ وہ کوئی بات کہی اگر اس طرح بھی کر دیا تو یہ ماں کی آپ نے یا باپ کی آپ نے توہین کر دی تو ماں کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس کے چرنوں میں جنت ہے مطلب یہ ہے کہ تم اگر ماں کو اس کی خدمت کر کے اس کی سیوا کر کے اس کا دل جیت لو تو جنت پکی ہے بہن کے روپ میں ابھی میں نے بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ جس طرح سے بیٹیوں کی پرورش اور ان کا پالن پوشن کرنے پر جنت کی زمانت دی گئی بشارت دی گئی اسی طرح سے بہن کے سلسلے میں بھی دی گئی کہ جو بہنوں کا پالن پوشن کرتا ہے اور یہاں تک کہ اگر کوئی واپس گھر میں آ گئی شادی ہو گئی تھی لیکن اب وہ شادی ٹوڑ گئی واپس بھائی کے پاس آ گئی تو اب اس کی دیکھ رکھ کرنا اس کا پالن پوشن کرنا اس کا خیال لکھنا تو جو بہن کی پالن پوشن کو اچھی طرح سے کچھ دلی کے ساتھ کرے گا تو اس کے لئے بھی جنت کی زمانت حضور نے دی ہے بیوی کے روپ میں کیا بہترین بات کہی ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کسی آدمی کے اچھے ہونے کا میار اس کی قسوٹی یہ ہے اگر تم کو پتا کرنا ہے کسی آدمی کے بارے میں کہ وہ کیسا ہے تو تم دیکھو کہ اس کا ویوار اس کے گھر والوں سے کیسا ہے یعنی اگر وہ اپنی پتنی کے ساتھ اچھا ویوار کرتا ہے تو وہ اچھا آدمی ہے اگر اس کا اپنی پتنی سے ویوار اچھا نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے چاہے باہر اس کی کتنی بھی عزت ہو مان سمبان ہو بیویوں کے بارے میں ایک بار ایسی آپ کی بیویوں اوٹ پر بیٹھی بھی تھی اور سفر تھا جاری تھی تو آپ نے وہ اوٹ ہاکنے والے سے کہا کہ دیکھو آہستہ چلو یہ نازک آپ گینے ہیں نازک آپ گینے کا مطلب ہے کہ یہ کانچ ہیں نازک کانچ ہے یہ سمبان کے چلو جس طرح سے کانچ کو سمبان کے لے جائے جاتا ہے ویسے لے کر چلو تو آپ نے بہت ہی سمبان دیا بیوی کو آپ نے اپنی بیویوں سے دوڑ کا بھی مقابلہ کیا ایک بار آپ اور آپ کی ایک بیوی ہے حضرت عائشہ ایک سفر جنگل سے گزر رہے تھے آپ نے اپنی بیوی حضرت عائشہ سے کہا ہم دوڑ لگاتے ہیں دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہے دونوں میں دوڑ ہوئی حضرت عائشہ آگے نکل گئی حضرت عائشہ پیشے رہ گئے تو آپ نے کہا تم جید گئی پھر بہت دنوں کے بعد ایک بار اور ایسی اسی جنگل سے گزر ہوا تو کہا کہ چلو ایک بار پھر دوڑ لگاتے ہیں اس بار حضرت عائشہ کا جسم بھاری ہو گیا تو کہا کہ دیکھو آج میں نے بدلہ لے لیا تو اس طرح سے آپ کی جو پیار بھری باتیں بیویوں کے ساتھ ہوتی تھی اور ان کا بہت عادر دیتے تھے بیٹی گروپ میں ہم نے بات کر لیا پہلے شوشن اور ہوتی اچار سے بچانے کے اپائے جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلے شوشن ہوتا تھا اور بہت ہوتی اچار تھا ناری جاتی پر آپ نے اس سے بچانے کے لیے کیا کیا اپائے کیے میں اس کے کچھ ہلکا پھلکا ایک تذکرہ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک تو اس کی عزت ناری کی عزت سب سے بڑی ہوتی ہے عزت اگر ایک بار چلی جائے تو وہ واپس نہیں ملتی تو اس لئے آپ نے سب سے زیادہ اس پر بھی جہاں اس طرح کے سرکشہ دی ہے وہیں اس کے جسم کا اس کے آتما کا بھی آپ نے عزت کا خیال لکھا ہے کہ اس کی آتما نہ مرنے پائے چنانچہ اگر کوئی کسی کی جسم سے کھیلتا ہے عورت کو کھیلونا بنا لیتا ہے تو یہ بات آپ کو پسند نہیں تو آپ نے ایکانت میں ملنے سے منع کیا کہا کہ جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ تنہائی میں عورتوں سے نہ ملے تو ایکانت میں ملنے سے منع کیا کیونکہ آپ نے کہا کہ اگر ایکانت میں ملیں گے تو تیسرا ان میں کا شیطان ہوگا جو برائی پر اکسائے گا ایکانت میں ملنے سے منع کیا میلاؤں سے کہا کہ تم کسی اجنبی سے بات کرو تو آواز ایسی مت بناو ایسے انداز میں بات مت کرو کہ سامنے والا لالچ میں پڑ جائے آپ نے ان کو اس طرح سے بات کرنے سے منع کیا کسی کے گھر جاؤ اس کا جو پتی نہ ہو اس کے گھر میں کوئی مرد نہ ہو تو کہا کہ مت جاؤ اس کے گھر میں آپ نے پھر آنکھوں کے پردے کیلی کہا جو پروشوں سے کہا کہ تم نگاہیں بچا کر چلو نگاہیں جھکا کر چلو عورتوں پر نگاہ مت ڈالو ان کے حسن کو گھورتے مت رہو آپ نے کہا کہ پہلی نظر اگر اچانک پڑ جائے تو معاف ہے لیکن اگر دوسری نظر ایک نظر ڈالنے کے بعد دوسری نظر اگر تم ڈالتے ہو تو یہ شیطان کی نظر ہے تم کو اس سے بچنا ہے پھر آپ نے جہاں پروشوں کو کہا کہ تم اپنی آنکھیں جھکا کر رکھو عورتوں کو گھورو نہیں وہیں اس طریقے سے بھی کہا کہ تم بھی اپنے آپ کو کورڈ رکھو وہ نخاب اور ہجاب کی جو بات ہے وہ زمانے میں جس طرح کا جیسا چلانا جو سب سے بہتر طریقہ ہوگا اپنے آپ کو چھپانے کا اپنی زینت کو چھپانے کا اپنے جسم کو چھپانے کا جو بھی بہتر سے بہتر طریقہ ہوگا اس کی آپ نے شکشہ دی تو اس طریقے سے کہا کہ تم پردہ کرو یہ تمہارا پردہ یہ بتائے گا کہ تم کھیلاری اور آوارہ نہیں ہو کوئی تم سے اپنے دل میں تم سے اپنی خواہش اپنی تمنا پوری کرنے کی ہمت نہ کرے تو یہ ایک گویا سمبول ہے کلامت ہے اس لیے تم پردہ کرو اس کو لوگوں نے بہت طریقہ سے بتایا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ عورت کی سرکشہ بھی ہے اور وہ پرشوں کی بھی سرکشہ ہے کہ وہ اپنے دل میں کسی طرح کی بری بات نہ لاسکیں اشلیلتہ کی منہی کر دی قرآن اس بارے میں سب تعدیش دیتا ہے کہتا ہے کہ جو لوگ بھی برائیوں کو پھیلاتے ہیں ان کے لئے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے اشلیلتہ کے جتنے بھی مادے ہم ہو سکتے ہیں چاہے وہ میکزین ہو چاہے وہ گندی فلمیں ہو چاہے وہ چیٹنگ ہو یعنی جو بھی مادے ہم ہو سکتے ہیں اشلیلتہ کے چاہے وہ گندے قسم کا ایڈ ہو تو یہ ان ساری چیزوں کی منہی ہے گویا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے میں یہ ساری چیزیں نہیں چل سکتی تھی تو آپ نے اشلیلتہ کوئی بلکل منہی کر دی بلکل اس کو بین کر دیا پھر آپ نے سرکشہ کے لئے یہ کہا کہ شادی بیعہ کو سرل کرو آسان کرو اس لئے کہ اگر شادی بیعہ کرنا آسان ہوگا تو عوید سنبند بنانا مشکل ہو جائے گا لیکن اگر شادی بیعہ کو ہی جٹل کر دو گے مشکل کر دو گے تو پھر کیا ہوگا کہ شادی بیعہ یعنی جائز طریقے سے تو اور آدمی ہے اپنی خائش پوری نہیں کر سکے گا تو وہ عوید راستوں کی طرف جائے گا تو اس لئے آپ نے کہا کہ شادی بیعہ کو آسان کرو پھر آپ نے کہا بن بیعہ لوگوں کا ایسے بیٹھے رہنا پسند نہیں کیا آپ نے مسلم سماس سے کہا کہ جو لوگ بن بیعہ بیٹھے ہوئے ہیں تم ان کا نکاح کر دو جو ان میں سے نیک اور صالح ہیں تو ایسے بڑی عمر تک بن بیعہ بیٹھے رہنے کو پسند نہیں کیا گیا اور جو لوگ کسی وجہ سے بیعہ نہیں کر پا رہے تو ان کو اپنے ایک ہتھیار دیا کہا کہ اگر تم شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو تم کو چاہیے کہ تم روزہ رکھو اپواس رکھو کیونکہ یہ تمہاری جو شہوت کو یا تمہاری جو گندے بیچار ہیں ان کو ختم کر دے گا میاں بی بی میں کہا کہ تم آپس میں اچھی طرح نباہ کرو ایک خوشگوار زندگی گزارو لیکن اگر کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے من موٹا ہو جاتا ہے پٹ نہیں رہی ہے تو کہا کہ تلاش کرو کیسے اس کو جو صدارہ جا سکتا ہے یعنی وہ بھر سک پریاس کرنا ہے آخری حد تک کوشش کرنی ہے آپ نے یہ کہا کہ تم دیکھو بی بی کی ہزار خرابیاں ہوں لیکن تم اس میں ایک خوبی تلاش کرو اس خوبی کے سہارے اس کے ساتھ زندگی بسر کرو پھر جب کہا کہ کوئی چہارہ نہیں رہے تب تلاق اس کا آخری ہے اور وہ بھی اس لیے ہے تلاق تاکہ تم اس کے پر زیادتی نہ کرو بجائے اس کے کہ تم اس کے پر زیادتی کرو اس کے پر اتیار چار کرو اس کو آزاد کر دو کہ وہ جس سے چاہے نکاح کر لے کوکرم گھور اپراد مانا گیا میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ جو کپل ہیں یا جو پارٹنر ہیں ایک دوسرے کے مرضی سے اگر وہ ملتے ہیں تو اس کو جرم نہیں سمجھا جاتا اپراد نہیں سمجھا جاتا لیکن پر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بھی اپراد ہے چاہے وہ دونوں راضی ہوں تو بھی اور اگر راضی نہیں ہے بلاد جو اگر اس کے بلاد کار کیا جا رہا ہے تو یہ تو اس سے بھی بڑا اپراد ہے لیکن اگر راضی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں تو یہ بھی اپراد ہے تو اس کی بھی سزا دی گئی ہے رکھی گئی ہے اگر وہ اس کا جو ویواہیت نہیں ہے اگر وہ دونوں تو ان کو سوکوڑے ہیں اور اگر وہ ویواہیت ہیں تو ان کو پتھر مار مار کے اس وقت تک پتھر مارنا جب تک کہ مر نہ جائیں تو یہ بہت بڑا اپراد مانا گیا ہے اسلام میں کسی شریف عورت پر بچلنی کا الزام لگانا یہ بھی بہت گھور اپراد مانا گیا ہے ایسے آدمی کو جو کسی شریف عورت پر الزام لگاتا ہے اس کو اسی کوڑے مارنے کا عادیش ہے اسی طرح سے اگر پتی اپنی پتنی پر شک کرتا ہے تو یہ بھی اپراد مانا گیا ہے اس کو ثابت کرنا ہوگا اب اگر وہ گواہ نہیں لاسکتا تو پھر اس کو قسم کھانی ہوگی اور اگر وہ قسم نہیں کھاتا تو اسی کوڑے اس کو لگیں گے اسی طرح سے بیوی بھی شہر پر نہیں تو یہ اعتماد کی فضاء بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ میں بیوی ایک دوسرے پر اعتماد کریں اور ایک دوسرے سے خیانت نہ کریں بے وفائی نہ کریں اس کی بھی تعلیم دی گئی تو اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محلاؤں کے لیے ناری جاتی کے لیے اشور کا ایک وردان ہے آپ نے جس طرح سے ان کو نیچے سے اٹھایا اور بہت ہی اونچا مقام دیا ماں بہن بیوی اور بیٹی کے روپ میں ساتھی ساتھ ان کو کھیل نہ بنائے جا سکے اس کے لیے بھی آپ نے بہت ہی مکمل انتظام کیا ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑے ادھارک اگر ناری جاتی کے کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں آپ سے نویدن کروں گا کہ آپ خود بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھیں اس سے آپ کو اور بھی اس کے بارے میں جانکاری ہوگی بہت بہت شکریہ دھنیوان